ہمارے ساتھ جہاں جو ساتھی آئے ہیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ ہم کو پانچ دس لوگ ہیں ہماری کو جو بودی سوائٹ اف انڈیا ہے وہ سارے ساتھی جو ہیں وہ مل کے پچھلے پانچ چھے مینے سے آئے اس کام پہ لگے ہیں بنتے جیب بات یہ ہے کہ ٹائم بہت کم ہے میں ڈیٹیل میں بتا نہیں سکتا یہاں بریف ہسٹری کے بارے میں لوگ بورے ہیں بتانا ہے تو یہ مجھے پریرنا جو ہے ایک سروت سے نہیں ملی کوئی ایک سنگل آدمی نہیں ہے جس نے مجھے پریر کیا ہے سب سے پہلے تو فیملی ویسی ہونی چاہیے تو میرا پریوار جو ہے میری دادا پر دادا جو ہیں وہ ایسے تھے کہ وہ جہاں رہتے تھے وہ لوگوں کے لئے کام کرتے تھے تو پھر ہمارے فادر صاحب وہ ان سے بھی پریدنا ملی تو ہم جس علاقے میں رہتے ہیں ہم کیونکہ میرے دادا جی پہلوان تھے تھے پہلوان تھے تھی اور کسی کو مانتے نہیں تھے میرے فادر صاحب بھی ہر بینگر تھے مانتے نہیں تھے مانتا میں بھی کسی کو نہیں ہوں تو جس جہاں ہم رہتے ہم کسی کو بول نہیں دیتے چاہے کو میر ہو چاہے کو بدماش ہو ہم اس کو بولنے دیتے یہ جد ہے اور جد جو ہے وہ جیسے کاملے صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ کو کام کرنا ہے تو آپ کو پیشہ نہیں ہٹنا چاہیے تو یہ جد نمبر ون تھی میری نمبر ٹو بنتے جی جب میں یہ دیکھتا ہوں جب بھی آپ کو کام کرنا چاہیے تو آپ کو گر سے شروع کرنا پڑتا ہے اگر ہم بدہ کی بات کریں وہ بہت بڑے راجہ کے بیٹے تھے ان کو کوئی تکلیف نہیں تھے گھر چھوڑنا پڑا گھر چھوڑا تھا دنیا ان کو جو ہے بگوان بدھ کہتی ہے اگر آپ اشوکہ کی بات کریں اتنا بڑا راجہ جس نے پوری دنیا میں بدھرزم کو پھلایا لیکن اپنی بیٹیوں اور بیٹے کو دم کے لیے شرلنکہ بیجا اگر آپ اور ہسٹری میں نہیں جاتے ہیں راجہ مہاراجوں کی بات نہیں کرتے ہیں اگر آپ گروہ کی بات کریں اگر آپ ربداس مارائی کی بات کرتے ہیں تو گھر کو تیاغ نہ پڑا کوئی محل نہیں بنائے کسی کو نام نہیں دیا سنگرش کیا لوگوں کو جاگرت کیا لوگوں میں ججبات آئے کیسے انصاف کے بے انصاف کے خلاف لڑنا ہے تو لوگوں کو تیار کیا اگر آپ قبیر صاحب کی بات کرو وہ باتیں آج ہم موڈرن ڈیموکریسی میں نہیں کہہ سکتے ہیں جو قبیر صاحب نے گلامی میں کہیں ہیں تو ہماری جو براست ہے وہ بہت بڑی ہے اگر آپ اگر آپ تھوڑا اور نیچے آتے ہیں بابا صاحب اتنے بڑے qualified آدمی لیکن گروہ کس کو بولتے ہیں جو تیروں پھولے جو آٹھمی پاس تھا تو آٹھمی پاس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ qualified نہیں تھا لیکن اس میں جو گل تھے وہ بہت بڑے تھے تو اس لئے ہماری جو براست ہے اس نے مجھے انسپائر کیا ہے لیکن بنتے جی لیٹس کیا ہوا سوچتے ہیں کہ چھوٹی ہونے چاہیے کیونکہ بچوں کی آتے ہیں ہمارے لنگی ایسا بیٹھ ہوئے یہ وہاں تو اب میں نے کارلز میں بیسے بچے سوچتے ہیں کہ چھوٹی ہونے چاہیے کیونکہ بچوں کی آت ہوتی ہے تو میں بھی وہاں سے چل کے گاندی بابن ہمارا ایک سیکٹریٹ کے ساتھ بابن ہے وہاں پہ چلے گے تو جب صبح سے لے کے شام تک ہم نے سنا کہ بھئی ہم پچاسی ہیں وہ دوسرے پندرہ ہیں تو دماغ میں یہ بات کہیں کہ ہمیں کسی کتاب میں نہیں ملتا کہ ہم دیش کے بہت سماج کے لوگ جو ہیں ہم پچاسی ہیں اور ہمارے جو دوسرے لوگ ہیں پندرہ ہیں ہمارے پر آج کرتے ہیں تو کیونکہ سٹوڈنٹ تھے کاللز کے تو دماغ میں تھوڑا تھوڑا تھوڑی باتیں آنے لگی وہ ایک شروعات ہوئی اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کانشی رام کو بنانے والا کون ہے کانشی رام کو بنانے والا دینہ وانا فورت کلاس کا ملاجم ایک فورت کلاس کا ملاجم کانشی رام کو ڈاکٹر میڑکر کا اے بی سی بھی نہیں پتا ہے لیکن اس نے کانشی کانشی رام صاحب کو اتنا گیان دیا دیا کہ کانشی رام صاحب بابا صاحب کی مومن کو اتنا بڑھا گئے کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں تشریح جب آپ کو سورس ملتے ہیں تو بہت بڑا بھی نہیں ہوتا چھوٹے چھوٹے سورس آپ کو ملتے ہیں اس کے بعد کانشی رام صاحب نے ایک سنسطہ بنائی تھی بام صاحب اس کے میں نے لگ بگ بیس عدیویشن جو ہیں وہ پورے بھارت میں الگ الگ سٹیٹوں میں اٹینڈ کیے جہاں پوری بھارت دنیا کے لوگ جو ہیں وہ آتے تھے تو ہوتا 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 یہ دماغ میں ایک ایک وہ بن گیا ایک کہ بھئی ہمیں کچھ کرنا چاہیے مانتے جی تاب سے لے کے نائٹین سیونٹی نائن چالیس سال سے سٹیجوں کے اوپر ہم نے بہت بڑے لوگوں کو سنتے دیکھا کچھ ہمارے بیچ میں ہیں کچھ یہاں نہیں آئے ہوں گے بڑے بڑے عدیکاری بھی ہیں بڑے بڑے ہمیں حفظ میں امیر لوگ بھی ہیں سب لوگوں کو ہم نے سنتے دیکھا کہ کوش کھ کرنا ہے تو میں لوگوں کو دیکھتا ہوں آپ بولتے تو کچھ کرنا چاہیے آپ کرتے ہیں کجھ ٹا مجھے لگا بنتے صاحب جو ساری گڑاڑی ہوئی ہے وہ ہمارے پڑے لے کے لوگوں کی بھی ایسے ہوئے باوہ صاحب کی مومنٹ کو مارنے والے ختم کرنے والے ہمارے پڑے لکھے لوگ ہیں جنہیں باوہ صاحب کی بدولت کروڑوں روپیہ کمایا اور لیکن باوہ صاحب کی مومنٹ کے اوپر دو چار پرسنٹ لوگ جو ہیں بھارت میں وہ کام کر رہے ہیں میں اسلام کروں گا ہر شکاملے جیسے بندے کو جو نوکری کے اوپر خطرے کو محسوس کرتے ہوئے بھی اتنا کام کرتے ہیں بندے سنگسینہ جو جہاں میں لداخ میں میں اس گھٹران میں تھے میں اور کنڈل صاحب اور جنگرال صاحب ہم سارے ساتھی وہاں پہ تھے جب بابا صاحب کا اتنا بڑا سٹیچو جو ہے وہ وہاں انہوں نے لگایا یہ کوئی عام بات نہیں ہے کتنے لوگ ہمارے ہیں جو اپنی سیلی کو پوری پوری سیلی کو لگا دیتے ہیں ہمارے بہت سارے لوگ بنتے جی یہ مندروں کی کتنی گینٹیاں بجاتے ہیں نا یہ چار میں یہ سب سے پہلے اٹھتے ہیں اور یہ مندروں میں تیل ڈالنا ادھر متھے ٹیکنا یہ ان کی ان کی ان کی عادت ہے لیکن جب آپ بابا صاحب کی بات کرتے ہو جب آپ بودھ کی بات کرتے ہو تو ان کو اپنے اپنے مہاپرشو کے بارے میں جانکری جو ہے بہت کم ہے اب کیا کیا جائے آن پڑا آدمی تو نہیں سمجھے تو ہم مان سکتے ہیں لیکن پڑا لکھا آدمی پی ایچ ڈی کیا ہوا ڈاکٹر انجینئر پروفیسر لائر جو ہے اگر وہ اپنی باتوں میں اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتا تو کیا کیا جائے کیا 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 جو ہوا با ماد حielt جو وسلم نہ بکوں سے اس کا فعل کسرم ہوا کہ میں منوسعمریتی کو کٹ کے سمیدان دے دیا مانوسمریتی و direction吉roe بckoff hooks uh rule of the a vso card a pherkas تو جو منوسعمریتی میں شر concentrations جو ہمیں پڑھنے کا عدسکار نہیں تھا بولنے کا عدسکار نہیں تھا کپڑے پہنے کا عدسکار نہیں تھا م動画 گناہی جاں میں نظر جانے کا عدسکار نہیں تھا تو یہ جو عدسکار ہمیں نہیں ملے تھے منوسمریتی میں جو انکار کیا گئے تھے بھابا صاحب نے منود مسورمیتی کو کاٹا اور ہمیں سمیدان دے دیا پھر بھابا صاحب نے کہا میں نے منودلس پیل کو کاٹ کے آپ کو سمیدان دے دیا ہے اور میں نے درم کو کاٹ کے بددي دیا ہے تو بھاشت اس نے دوieving کام کی ہے ہم نے بھابا صاحب کی منودلس میتتی جیسے ہیں سمیدان سے بینفیٹ تو لے لیے لیکن جو دوسری بات تھی جو بھابا صاحب نے کہا کہ اگر آپ دم میں نہیں جاؤگے آپ کوپرٹیکشن نہیں ملے گی آپ کو ایکویلٹی نہیں ملے گی آپ کو جسٹس نہیں ملے گا تو کیا ہوا کہ ہمارے لوگوں نے اس بات کو نہیں مانا دوسری بات بابا صاحب نے یہ کہی کہ آپ اگر اس بات کو نہیں سمجھو گے اگر آپ بدہام کے اوپر کام نہیں کرو گے تو کاسٹ نام کا بوت آپ کو کھا جائے گا یہ ایک جیٹلی ستر سال کے بعد ہم کیا دیکھ رہے ہیں ہمارے ٹائی پہننے والے لوگ ایک جات کا نام کا مندر بناتے ہیں وہاں کا پریزیڈن بن جاتے ہیں پھر دوسری جات والا ٹائی والا بند آتا ہے وہ دوسرا مندر بناتا ہے پھر تیسری ٹائی والا آتا ہے وہ ایک ہی گاؤں میں چار مندر بنا لیتے ہیں اور سب لوگوں کو مار ایک جیسی پڑتی ہے لیکن الگ الگ مندر بنا کے یہ بابا صاحب کی مومنٹ کو ختم کرنے کے لیے لوگ ہمارے لگے ہوئے تھے پھر ہمارے چند ساتھی جیسے کنڈل صاحب نے بہت سارے لوگوں کا نام لیا ہم نے سوچا بہت ہو گیا بہت گلتیاں ہوگی ہمارے ہی ساتھی آگے پیشے جا رہے ہیں چلو ہم ان کے پاس چلتے ہیں ان سے چرچہ کرتے ہیں تو مجھے 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 خوشی ہے کہ ہم جن لوگوں کے پاس بھی گئے جب ہم نے یہ باتیں شیئر کی کہ بھئی یہ گڑھ بڑھ ہو رہی تو لوگوں نے کہا کہ بابا صاحب کی مومنٹ جو ہے واقعہ ہی اس طرح سے بڑھ نہیں سکتی جس طرح سے ہم کام کریں ہمیں کوئی ایسے بون ہونے چاہیے جہاں سارے لوگ ہم وہاں بیٹھیں ہم اپنے اپنی سمیدان کے اوپر چرچہ کریں ہم اپنے سماج کے بارے میں سوچیں اور اور جو بابا صاحب نے کہا کہ جو لوگ بدھ دم کو ایڈاپٹ کریں گے ایک تو ان کو دنیا کی پروٹیکشن ملے گی جیسے ایک سکھ کو تکلیف ہوتی ہے تو پوری دنیا کے سکھوں کو جوہاں تکلیف ہوتی ہے اگر جمعوں میں ایک سردار کے ساتھ بینصافی ہوتی ہے تو امریکہ کے سردار کو بھی تکلیف ہوتی ہے کیونکہ ان کا درم ہے وہ ایک گردوارے میں بیٹھتے ہیں وہاں ان کی ایک جیسی شکشہ ہے اگر ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو پوری دنیا کے مسلمان کے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کیونکہ ان کا اپنا ایک درم ہے اگر کسی عیسائی کو مارا جاتا ہے تو امریکہ کے انگلینڈ کے فرانس کے عیسائی بھی بولتے ہیں کہ ہمارے کسی بھائی کو نقصان ہوا ایسے ہی جب کوئی شیڈول کاسٹ آدمی کو بیک اوڑ کلاس کے آدمی کو یہاں مارا جاتا ہے تو لوگ کوئی ساتھ نہیں دیتا کیونکہ ہمارا درم کوئی نہیں ہماری جاتے ہیں اگر چمین مارا تو میگ خوش میگ مارا تو بٹوال خوش بٹوال مارا تو ماشا خوش ماشا مارا تو ترخان خوش ترخان مارا تو لوار خوش تو یہاں کیا ہے کہ ہر آدمی اکیلے 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 مرا جا رہا ہے لیکن ہماری پروٹیکشن نہیں کہ ہمارا درم نہیں اس لئے ہم نے سوچا کہ بھئی سارے لوگ تو سٹیج پر کیا رہے ہیں کسی نے کچھ کیا نہیں تو جیسے یہاں ہمارے ساتھ نے کہا اب اکیلے تو میں کر نہیں سکتا ہوں کیونکہ آج یہ بچے کہتے ہیں کہ مارا دسمر لے جمین خریدو تو مجھے اگر میں یہ کام کروں گا تو میرا بیٹا بیٹی بھی کہتے ہیں میری میڈم بھی کہتے ہیں لوگ تو جمین خرید رہے ہیں تیرے پاس جو باپ نے دی تو وہ بھی دے رہا تو بہت بڑا مشکل کام ہے کیا کیسے جائے اس لئے میں پھر بہت شکر گزار ہوں اپنی فیملی کا جن کے ساتھ میں نے بادشت کی وہ اگری ہوئے کیونکہ میرے کچھ ساتھی جو ہیں وہ جہاں روتے رہتے ہیں جناب ہم تو چاہتے ہیں میری بی بی نہیں کرنے جاتی یہاں ہم کیا کہ ہمارے بچے نہیں مانتے تو بہت سارے لوگ ہمارے روتے رہتے ہیں کیونکہ خود تو کرنا چاہتے ہیں بی بی نہیں کرنے جاتی یا ان کے بچے نہیں کرنے جاتے ہیں ان کی مضبوریاں ہو سکتی ہیں اپنے گھر کی مضبوریاں ہوتی ہیں لیکن اس دور میں بھی میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ مجھے پورا ساتھ ملا بنتے جی سنکسینہ کی ہمیں بڑی پریرنا ہے کیونکہ پیچھے دس بار سال سے وہ آتے ہیں ہمیں پریرنا دیتے ہیں تو ہوفلی ان کے ہاتھوں سے آج جہاں جو ہمارا ادھگاٹن ہوا ہے یہاں ہمارے بھون کا ہم پتہ جس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے آپ کا پورا ہم ساتھ لیں گے اور بھی جو ہمارے ساتھی جہاں بدھی جی بھی ویٹھے ہوئے ہیں سب لوگوں سے میری گزارش ہے کہ جتنے بھی لوگ جہاں پہ آئے ہیں یہ جو ہم نے بھگوان بدھی کی جو مورتی وہاں پہ اسٹیبلش کی ہے بندنا کریں وہاں بیٹھیں وہاں کچھ دیکھیں اور جہاں جہاں آپ لوگ رہتے ہو مندر بنانا بند کرو آپ جائنٹ ٹیمپل بناؤ جائنٹ بھون بناؤ وہاں آپ کی یونٹی ہوگی پھر آپ کے لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں ٹائم جہاں بڑا کم ہے میں زیادہ نہیں بات کر سکتا بابا صاحب جو ہے انہوں نے کہا تھا میں بڑی کشت کے بعد بہت مصیبتوں کے بعد میں نے سارا کچھ یہاں لائیا ہے پلیج اس کو باپس نہیں جانے دینا سنگسینہ جی سردار جو ہیں ان کے گروہ گویند سنگھ ہیں ان کے چار بچوں کو جبردسی راجہ نے دوار میں چنا دیا جبردسی مرجی سے نہیں جبردسی چنایا گیا ہر ایک سکھ گھر میں گاتا ہے کہ ہمارے گروہ کے چار بچے کروان ہوئے ہیں جلم ہوا ہے ہمارے بابا صاحب کے چار بچے دوائی کے بغیر مر گئے ان کے پاس روٹی نہیں تھی کپڑے نہیں تھی لانت ہے ہم لوگوں کو کہ ہم بابا صاحب کی بچوں کے بارے بھی نہیں سوچتے بابا صاحب کے بارے بھی نہیں سوچتے میری گجارش رہی سب لوگوں کو آپ یہاں پہ آئیے آپ کا ہے اگر آپ نہیں دان دیں گے اگر آپ نہیں یہاں کوپریٹ کریں گے تو یہ بھی باقی کی جہاں بند ہو جائے گا آپ اس کو بڑھاؤ ہم یہاں کوشش کریں گے یہاں پہ ایک ٹریننگ مڈیور بنایا جائے ہمارے پاس بہت سارے ساتھی ہیں ہم یہاں بچوں کو ٹریننگ دے دیں وہ آپ نے احتیاس کے بارے میں بتائیں ہمارے اپنے دھرم کے بارے میں بتائیں بنتے جی تو ہمارے ٹریننگ دیتے رہتے ہیں ہم چاہیں گے کہ کچھ لوگ اگر وہ ٹرین ہونا چاہیں کیونکہ اگر ہمیں اپنا سسٹم نہیں ہے ہمارے گھر میں شادی ہو جاتی ہے تو میں دیکھ رہتا ہوں میری پی ایچ دی کے کوئی ویلیو نہیں ہے کیا ویلیو ہے ہماری تو جب تک ہمارے کاسٹم ہماری ٹریننگ بدلتے نہیں تو ہم چینج نہیں ہو سکتے کوئی آدمی گصہ مت کرے میں کسی کو دے کے بات نہیں کر رہا ہوں لیکن یہ سچ ہے کہ بابا صاحب کی مومنٹ کے اوپر ہمارے پڑے لکھے لوگوں کا دیان کم رہا ان کا یہاں پہ جو فائنانس ہے ان کے رسورس اس طرف کم لگے اگر وہ ابھی بھی لگ جائیں کیونکہ بھارت میں جو کچھ ہو رہا آپ کبھی سوچ نہیں سکتے آپ بھارت کو ہندو راشتر کی طرف جو لے جا رہے ہیں آپ کے خلاف کیا ہو سکتا ہے آپ سپنے میں بھی نہیں سو سکتے کیونکہ ہم جو لوگ ہیں ہم کیا ہیں پوجا پاتھی ہیں ہم کہتے ہیں اوپر سے بھگوان آئے گا بچا لے گا آپ کو کوئی بچانے والا نہیں اگر یہ سمجھدان نہیں بچا تو تو یہ باتیں ہمارے لوگوں کے پاس جو ہیں یہ جانی چاہیے بنتے جی ٹائم بہت کم ہے میں یہاں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا میں اپنی پوری ٹیم جو ہے جو ہمارے جو سوسائٹی ہے سارے اودادران جو ہیں جنہوں نے پیشے ایک مینے سے بہت کام کیا انہوں نے اپنی فیملی کو بھی لگایا ہوا ہے تو وہ سارے لوگ کام کر رہے ہیں میڈم جی ہماری سنیتا جی اور میڈم توپڑ جی یہ بھی ہمارے ساتھ جو ہے گوم رہے ہیں اور ان کے سارے اور خاص کر بہت سارے لوگ جو ہیں میں جہاں ایک مینٹ لینا چاہوں گا اگر وہ نہیں بات کی جائے تو اچھا ہے لگتا ہے اب یہ جب بدھ بہار ہم نے بنانا شروع کیا تو اب کیونکہ میں تو ریٹائر ہو گیا تھا تو پینشن تو آپ کو پتہ ہے کتنی خرچ ہوتی ہے لیے کندل صاحب سب سے پہلے سامنے آئے انہوں نے کہا یار کتنا سیمر لگے گا اب جب جو آئے تو کوئی بات نہیں اب سیمر تو بڑا لگتا ہے تو ایڈلیس انہوں نے سو ڈیٹھ سو گتھی سیمر جو ہے وہ مجھے دیا وہ میں اس قابل ہو گیا کہ فڈا فڈ ہم نے لینڈر شنٹر ڈال دیا ٹھیک ہے آپ یہ کام ہوتا رہا چلتے رہے آپ گرمی تھی تو ہمارے ایک ریلیٹر میں میرے بردر اللہ ہے میرے مہندر کمار اب ان کے بچے ہیں نیو جیلینڈ تو جب ہم بنا رہے تھے تو وہ جمہو آیا تو اس نے دیکھا بھی کیا کر رہے ہیں انکل آپ گرمی میں کیا کرتے رہتے ہیں آپ کو ڈاکٹر میرک نے اور فارٹی ٹو تھوزنڈ کا انہوں نے اسی لگا کے دے لیا اب سردی آگی استعمال گرمی میں ہوگا اب اس کے بعد ہو اور بھی بہت سارے لوگ آئے اب یہ ہمارے میرے پڑوس میں شرمہ جی رہتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب ہمیں بھی بتاؤ میں تو ایک کام کر کھانا بنانا ہے وہ وہ پڑا پڑا ایک پٹھی لیا ایک سردار جی نے پٹھی دی اب ہمارے یہاں نام لے رہے تھے اور بھی ساتھی بڑے ہیں ہمارے کنڈل صاحب ہیں بنسی لال جی ہیں بہت سارے لوگ کام کریں لیکن جو کیونکہ ہماری میٹی کے میمبر ہیں ان کے نام لینا اچھا نہیں اب ہمارے کہ یہاں نصیب داس مینیا جی ہے یہ بہت دور رہتے ہیں وہاں وہ جسوہ بانتے جی بارڈر ہے تو اب یہ وہاں سے آنے میں بھی ان کو دو گھنڈے لگتے ہیں جانے میں بھی لیکن اس نے کیا کیا ایک اور چکروی کا لڑکا ہے راملال یہ نراج نہیں ہو جائی تھوڑا جتنے چاول لگیں گے اور جتنی دال لگے گی امبل لگے گی ہمارا بیس بائیس ہزار کا خرچہ یہ دو آدمی نے اٹھایا ہے میں ان کو بہت شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں لنگر نہیں ہوتا تو سارے لوگ چلے جاتے ہیں تو ان کا بھی بہت شکریہ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے یہاں پہ کانٹی بڑ کیا